جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا دن ملک اور قوم کے لئے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ آج قوم کے دلیر نوجوانوں نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا ہے اور یہ ایسا دشمن ہے جو کہ درتی کے اندر سے ہی اٹھا ہے میں بات کر رہا ہوں بی ایل اے بلوچ لیبریشن آرمی کی جو کہ بلوچستان سے مسنگ پرسن جن کو اکثر کہا جاتا ہے ملک کے بڑے بڑے جو صحافی ہیں اور ملک کے کئی سیاستدان ایسے ہیں جو کہ اس چیز پہ سیاست کھیلتے ہیں کہ جی بلوچ مسنگ پرسن جو نوجوان ہیں وہ کہاں پہ ہیں تو آج قوم نے دیکھ لیا کہ یہ جو چار مسنگ پرسن تھا یہ جو کراچی میں ملک اور قوم کی ایک بہت بڑا اساسہ ہے کراچی سٹاک ایکسچینج وہاں پہ حملہ کرنے آئے تھے دشمن کی امام پر پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے پیچھے بھارت اور ان کی ایجنسی جو ہے را اس کا ہاتھ ہے بی ایل اے کو کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے امریکہ نے دہشتگرد جماعت ڈیکلیئر کیا تھا اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہوئے کہ آج صبح دس پج کے دو منٹ پر ایک گاڑی کراچی سٹاک ایکسچینج کا دروازے پہ آکے رکتی ہے اس میں سے چار ملک دشمن نکلتے ہیں غدار نکلتے ہیں اور نکلتے ہی دستی بموں سے حملہ کر دیتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے جو گارڈز ہیں ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے تین گارڈز اور ایک پولیس سب انسپیکٹر ہے وہ شہید ہو گیا لیکن انہی کی طرف سے جو فائرنگ کی گئی تو ان میں سے ایک ملک دشمن ہے وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اس کے بعد یہ جو تین بچے انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن مزہدار چیز یہ ہے کہ قوم کے دلیر نوجوانوں نے صرف آٹھ منٹ کے ٹائم کے اندر ان تین ملک دشمن جو دہشتگر تھے وہ جو دشمن کے ایجنڈے پر اپنے ملک کے خلاف غداری کر رہے تھے ان کو اسی وقت ڈھیر کر دیا دوسرا بندہ جیسے نکلا تو میرے کو انس نے لیکھ لیا تھا میرے اس کو دو گوریاں ماری دکھوی ہو گیا پھر اس نے گنڈے نکالا ایک آس میں گورڈی ماری ہو آس چھوڑ گیا تھا آپ ویڈیوز ساری دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بیلڈنگ جو ہے کراچک سٹینج کے سامنے وہاں سے ایک شہری جو ہے ویڈیو بنا رہا ہے کہ جب یہ ملک دشمن آکے اترے اور انہوں نے حملہ شروع کیا تو شروع میں تو لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی ڈکیتی کی واردات ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بھارت کے کچھ اکاؤنٹس کی طرف سے ٹویٹس ہونا شروع ہو گئیں جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی کراچی سٹراک ایکسچینج کے اوپر جو ہے ملک دشمنوں نے یا دیشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے تو جس کے بعد معاملات بہت زیادہ کلیر ہوئے اور دس منٹ کے ٹائم کے اندر اندر سکورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے رسپانڈ کیا اور موقع پر پہنچے اس دوران وہاں پہ جو ریپیٹ ریسپانس فورٹس ہے کراچی پولیس کی اس کے جو نوجوان وہاں پہ پہنچے ان میں سے ایک کانسٹیبل ہے محمد رفیق اس نے جوان مردی اور بہادری سے ان ملک دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس قدر زبردست طریقے سے ان کو موہ توڑ جواب دیا کہ چندی منٹ کے اندر وہ تین جو ملک دشمن دشتگرد اور ملک کا برا چاہنے والے تھے ان کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا اس نوجوان نے اپنی پوری سٹوری بتائی ہے کہ کس طرح سے اس نے ان کا مقابلہ کیا کہ سب سے پہلے اس نے اس کے ہاتھ پہ گولی ماری تاکہ اس کو زخمی کر کے نیچے گرائے جائے پھر اس کو ایک ٹانگ میں گولی ماری لیکن اس کے باوجود اس دشتگرد نے کوشش کی کہ جو گرنیڈ بم ہے اس کا حملہ کرے تو اس نے مجبوراً پھر اس کے سر میں گولی ماری اور اس قدر زبردست نشانہ لگایا کہ ایڈ دا سپارٹ اس دشتگرد کی موت ہو گئی اس کے علاوہ جو دوسرا دشتگرد تھا اس کو بھی اس نے پیچھے سے گولی ماری اور وہ گر گیا اور اس کے علاوہ جو تیسرا تھا اس کا جو ساتھی تھا محمد خلیل اس نے گولی ماری اور وہ بھی اس کے سر میں گولی لگی جس کی وجہ سے وہ بھی ایڈ دا سپارٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی حالانکہ ان کے پاس سے جس قدر اصلہ برامد ہوا ہے کھانا برامد ہوا ہے رشن برامد ہوا ہے اور جو پوری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ کم از کم چوبیس گھنٹے یا اس سے زائد وقت جو ہے یہاں اندر رہے کہ پاکستان کی جو ایکانومی کا حب ہے کراچی سٹاک ایکسچینج اس کو جام کر دیا جائے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی سے دشمن کو بہت زیادہ شدید خطرہ ہے اس کو ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اگر بہتر ہوگی تو ان کے لیے بہت زیادہ برا ہوگا دشمن ہر طرف سے سازش کر رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پوچھا جائے سی پیک کو نقصان پوچھا جائے اور اس کے پیچے کون سا دشمن ہے یہ سب جانتے ہیں بی اے لے کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے امریکہ نے اس کو دہشتگرد ڈیکلیر کر دیا ہے اور یہ پاکستان کی بہت ب سپورٹ کرتے ہیں جن میں چند ایک صحافیوں کے بہت بڑے نام ہیں جو کہ ان کے بارے میں بڑی سمپتی کرتے رہے کہ جی مسنگ پرسنز ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ماما قدیر کو بڑا سپورٹ کیا جاتا تھا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ماما قدیر جو ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے بھارت کے ٹی وی پر اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی مودی کو چاہیے کہ ہمیں اسلحہ دے تاکہ ہم پاکستان سے لڑیں ہماری پوری سپورٹ کرے صرف باتوں سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ کیا جائے تو اس کے باوجود ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ تھوڑے سی شرمندہ ہو لیں اور یہ بات کریں کہ جی اس ملک کے یہ لوگ غدار تھے اور ہم غلط تھے اس کے بارے میں لیکن آج بھی وہ لوگ خاموش ہیں بلکہ ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ وہ لوگ جو کہ مسنگ پرسن جو سو کارل جن کو سپورٹ کرتے تھے جو آج چار جو کراچی سٹاک ایکسچینڈ کے اوپر مارے گئے ہیں کہ ان کے خلاف اور جو سیک بلوچستان پر کھیلتے ہوئے آٹھ منٹ کے ٹائم کے اندر ملک کو ان ناسوروں سے نجات دلائی ہے ان کی تعریف میں کوئی ٹویٹ یا کوئی بیان ہی دے دیں یا کوئی کالم لکھ دیں یا کوئی پروگرام کر دیں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھتے رہیے گا سارا دن ٹی وی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ سیاستدان ہیں بلوچستان سے خاص طور پر ان کا تعلق ہے جن میں اختر منگل بھی شامل ہیں کہ ان کا جو ماضی کا ر اور سسپیکٹڈ رہا ہے اور اب بھی ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے والی ہیں اور یہ سیاست بھی کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے نام کی کرتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن ہے بلوچوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ وہ مسنگ پرسن تھے جو بی اے لے کے تھے اور جو آج ملک پر اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور وہاں یہ مارے گئے تو اچھا اس میں ایک چیز خاص یہ ہے کہ یہ ایک دوبارہ سے دیشتگردی کی لہر جو ہے کراچی کو ٹارگٹ کر رہی ہے سندھ کو � اس سے پہلے دس جون کو اور بائس جون کو رینجرز پر حملے ہوئے ہیں درونے سندھ کے اندر کراچی کے اندر بھی اٹیک ہوا احساس پروگرام کی جو کیش تقسیم کی جا رہی تھی پھر اس کے بعد آج یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں جو چائنا کا کانسلیٹ ہے اس پر حملہ کرنے کی دیشتگردوں نے کوشش کی تھی تو ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ چائنا کا دشمن کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے کون ان دونوں کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے کون پا پاکستان کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے میں ساری ویڈیوز جو ہیں آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حملہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد کس طرح سے یہ لوگ مارے گئے اور یہ جو سیکیورٹی فورس کا یہ جو ہیرو نوجوان ہے جو کون ابھی اس کی ڈی پی لگا رہی ہے اور یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو گلوریفائی کریں کیونکہ آپ کا میرا اور ہم سب کا ہیرو ہے کہ اس نے ملک کو ایک شدید نقصان سے بچایا کیونکہ اگر یہ جو ملک دشمن تھے اگ اگر ان کو فوری نہ مارا جاتا تو اللہ جانے کے کس قدر زیادہ نقصان ہوتا کیونکہ ان کے پاس جس قدر زیادہ ایمینیشن تھا جس قدر ان کے پاس راشن تھا تو اس سے اندازہ یہی لگتا ہے کہ یہ لمبا پلان کر کے آئے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا اور ملک کا جو حب ہے کراٹی سٹاک ایکشینج وہاں پہ جو سرمایہ کار ہے ان کو خوف زیادہ کر دیا جائے لیکن مزہدار چیز یہ ہے کہ باہر یہ لوگ حملہ کر رہے تھے لیکن اندر ٹریڈ جاری ت اور اس وقت کراٹی سٹاک ایکشینج کی نفسیاتی حد ہے وہ دو سو پائنٹ اوپر جا چکی ہے آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوم جو ہے اس کا جذبہ کس قدر بلند ہے ان ملک دشمنوں کے خلاف پوری قوم یک جان ہے اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ قوم کے یہ جو ہیروز ہیں ان کو سلیوٹ پیش کیا جائے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے کہ انہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان کو دعو پر لگاتے ہوئے صرف آٹھ منٹ کے مختصر وقت کے اندر ان ملک دش چٹا دی اور ان کو ایڈ دا سپارٹ جو ہے وہ ان کو مار دیا جس کی وجہ سے بہت بڑا جو نقصان تھا اس سے ملک اور قوم بچ گیا اور دشمن کو بھی یہ پیغام گیا اچھا اس میں خابل ذکر بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا اس کے چندی منٹ بعد بھارت کے بہت سارے اکاؤنٹس انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دی اور وہ ان دہشت گردوں کو ان ملک دشمنوں کو گلوریفائی کر رہے تھے کہ جی پاکستان کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا انہوں نے اور اس طرح سے ہو گیا حالانکہ کہ ملک کے اندر بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا ابھی تک علم نہیں تھا کہ واقعہ ہوا کیا ہے بہت سارے لوگ اس کو ڈکیٹی واردات سمجھ رہے تھے اب ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پوری جیو فینسنگ کر کے ان کا ٹریک ڈھونڈا جائے کہاں سے یہ آئے کدھر سے آئے کیونکہ ظاہر ہے اندر سے موجود جب تک جو غدار ہیں وہ ان کی سپورٹ نہ کریں تو کوئی بھی اس طرح سے یہ حملہ نہیں کر سکتا اور یہ ساری معلومات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ویڈی کرتے ہیں کہ ہم ان کو سریوٹ پیش کریں اور جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے غدار ہیں چاہے وہ سیاستدان ہوں صحافی ہوں یا کوئی بھی طبقہ ہو تو ان کے چہرے بھی بہت خوبی پہچان لیجئے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کو اندر سے ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ دشمن جو ہے وہ باہر سے ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے وی� ہماری سپورٹ ہو عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ